مائی کا لال والا جملہ گون جاتو 2018 کے چناؤں میں تھا لیکن یہ 2018 کی چناؤی فیجہ پر بھی اثر ڈال رہا ہے پچھلے چناؤں میں جملے نے بی جے پی کا کھیل خراب کیا اب جملے کی چپیٹ میں کانگریز بھی آئے گی کیونکہ چند شبدوں کی وجہ سے اب چند نئے دل اور نئے سنگٹن ان دونوں پارٹیوں کا سیاسی سمیقرن خراب کر پردیش کی راجنیتی کو یوپی اور بیہار کی ترج پر آگے لے جانے کی تیاری کر چھتے ہیں نمشکار میں ہوں عریض دیوے کرو اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اسٹائی یوپی اور بیہار میں چناؤں کی راجنیتی تیار کرنا کسی تکڑم سے کم نہیں ہے جہاں ہر جاتی اور ورکو ساتھتے ہوئے چناؤں بھی بلانی ہوتی ہے اس پیٹرن سے مد پردیش اب تک بچا رہا لیکن دو ہیار تیس کے چناؤں میں ہر ورک کا ایک چودری ہوگا جو چناؤں کی دشاہ اور دشاہ تائے کرے گا مائیکہ لال اس جملے کے خلاف پچھلے چناؤں میں سنڈوں نے ایک جھٹ ہو کر گولر چمل سے بی جی پی کو بہار کر دیا نتیجوں نے ساماجی سنگٹنوں کو یہ یقین دلا دیا کہ وہ ایک ہو جائیں تو سرکار بنانے یا بدلنے کا مادہ رکھتے ہیں اس سمجھ کا سایہ دو ہیار تیس کے چناؤں پر پڑتا نظر آ رہا ہے اب اندولن اور بڑے اسطر پر سبائے کر ساماجی سنگٹن یا چھوٹے موٹے راجنیتی سنگٹن اپنی طاقت دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں پردیش کی راجدانی بوپال میں پانچ دن تک کرنی سنہ جمی رہی پوری سڑک بلوک کر جم کر اندولن ہوا نتیجہ یہ کہ کرنی سنہ کی مانگوں کے آگے سرکار جھکنے پر مجبور ہو گئی یہ بات الگ ہے کہ سرکار نے ساری مانگیں نہیں مانی پر اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ چنانو سے پہلے ایک ورگ وشیش کا پردنیدیتو کرنے والے سنگٹن کے آگے سرکار کو نت مستق ہونا پڑا کیا یہ سال 2018 میں لگے زخموں کا ڈر ہے جو بی جے پی اس بار ہر قدم پھوک پھوک کر رکھ رہی ہے اس کے بعد بھی کہیں نہ کہیں ایسی گلتی ہو ہی رہی ہے کہ چھوٹے چھوٹے سنگٹنوں کو سر اٹھانے کا موقع مل رہا ہے اس کی نیم خود سی ایم شیوراز سنگھ چوہان نے 2018 میں رکھ دی تھی جب ایک چنانوی کاریکرم میں اٹروسٹی ایکٹ کے سمبند میں انہوں نے بڑی بلند آواز میں کہا کہ کسی ماہ کے لال میں دم نہیں کہ وہ آرکھشان ختم کر سکے بس یہ بات گوالیر چمبل کے سورنوں کو راس نہیں آئی وہ کچھ اس طرح سے ایک جوٹ ہوئے کہ بی جے پی کو گوالیر چمبل سے تو باہر کیا ہی ستہ سے بھی بے دخل کر دیا 2018 کے چنانو پریناموں کے بعد صرف یہی نہیں ایسے اور بھی سنگٹنوں کا جوش ہائی ہے جو پردیش کے الگ الگ انچلوں میں نظر بھی آ رہا ہے جس کے بوتے اب تو سرکار کی ناک میں تو دم کر ہی رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کانگریس کو بھی نقصان پہنچائیں گے جس تیزی سے سنگٹن اپنی طاقت بڑھا رہے ہیں اور شکتی پردرشن کر رہے ہیں اسے دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اپکمنگ الیکشن میں ان سنگٹنوں کا بھی بول بالا ہوگا کرنی سے نہ اب یہ چھوٹے چھوٹے سنگٹن نہیں رہے نہ ہی چھوٹی چھوٹی سبائے کرتے ہیں اب جب ان کی سبائے ہو رہی ہیں تو لوگوں کا حجم امڑ رہا ہے سباؤں میں گوجنے والے ناروں کی دمک بی جے پی اور کانگریس کی مکیالت تک سنائی دیتی ہے جن کی آوازیں جاہر کر رہی ہے کہ اس بار چناؤں بھلے ہی دو دلیوں ہوں لیکن چھوٹے چھوٹے سنگٹن چناوی نتیجوں کو بری طرح پربابت کرنے والے ہیں جس طرح یوپی اور بیہار میں جیت کی خواہش اکنے سے پہلے ہر جاتی اور ورگ کو سادنا پڑتا ہے اسی ترج پر اب مدی پردیش کی راجنیتی آگے بڑھتی نجر آ رہی ہے جہاں کنگ کوئی بھی ہو لیکن کنگ میکر یہی چھوٹے سنگٹن ثابت ہوں گے جن کی طاقت کسی چھتری راجنیتی دل سے کم نہیں ہوگی مدی پردیش کی چناوی راجنیتی کی بات ہوتی تھی تو اب تک صرف دو ہی نام سنائی دیتے تھے کملنات کا اور دوسرا شیوراز سنگھ چوہان کا چناوی جنگ میں اصل ٹکراب تو انہی دو سینہ پتیوں کی سینہ کے بیش تھا لیکن اب اس جنگ میں کچھ اور سینہوں نے چناوی بگول پھونک دیا ہے سینہ چھوٹی ہی سہی لیکن بی جے پی اور کانگریس دونوں کی رننیتی بگاڑنے کے لیے کافی ہے جنہیں نظر انداز کر کوئی بھی پلاننگ کرنا دونوں ہی دلوں کے لیے نقصان دائی ثابت ہو سکتا ہے راستہ صرف ایک کہ ان سے ہی ہاتھ ملائے جائے یا ان کا ہاتھ تھام لیا جائے یہ دراصل دیکھئے یہ ساماجیک سنگھٹن ہے اور ان کے اندر راجنیتک مہتوہ کانچھا جو ہے وہ مہتوہ کانچھا ڈبلپ کی ہے انہی راجنیتک دلوں نے کیونکہ پچھلے سالوں میں چاہے کانگریس ہو چاہے بی جے پی ہو بی جے پی لمبے سمجھ سے شہصن کر رہی ہے تو انہوں نے بہت زیادہ جاتیوں کو مہتو دیا آپ یاد کرو تو سی ایم ہاؤس میں سب جاتیوں کے سمیلن ہوئے مچھوارہ سماج، نائی سماج، دو بھی سماج اس طرح کے تو آپ لگاتار سرب سماج کی بات کبھی نہیں ہوئی اور ابھی لیٹیس لوڈ نے کرنی سینہ کے آندولن سے پہلے راجپور سماج کا کیا تو جب سرکار ایسا کرتی ہے کسی جاتی کو پیمپر کرتی ہے ان کو مہتو دیتی ہے تو دوسری جاتیاں اپنے آپ ایک جھوٹ ہوتی ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ اب جاتی کے آدھار پر ہمارا مہتو بڑھے گا بوٹ کے آدھار پر تو ہی ہے لیکن جو جاتی طاقت پر ہے اس کا سامنے سرکار کھڑی ہے اور اس وجہ سے یہ تینوں ان کے علاوہ بھی اور بھی آ رہے ہیں یہ اثر تو ڈالیں گے اب ان کو سب خوش کرنے کی کوشش کریں گے یہ دیکھنا ہے کہ آگے یہ سرکار اور کانگریس کرتی کیا ہے ابھی کچھ ہی دن ہوئے کرنی سینہ کے آندولن کو پورا ہوئے راجپور سمودھائے کا پرتنیدتو کرنے والے اس سنگٹھن نے جتا دیا کہ چناؤں میں انہیں کم نہ سمجھا جائے OBC مہاصبہ بھی بندہ الکھنڈ اور چمبل کے علاقوں میں سبھائے کر اپنی طاقت دکھا چکی ہے پریتام لودی کے مہانے OBC مہاصبہ اپنا امسطار کر چکی ہے کاسٹ پولٹکس کے دم پر آگے بڑھ رہے یہ سنگٹھنوں کی فیرست کافی لمبی ہے جائس بھیمارمی کرنی سینہ گونڈوانا گانتندر پارٹی ان کے علاوہ عام آدمی پارٹی بھی دستک دے چکی ہے جس کی سبھائے اور اندولن آئے دن سرکار کی ناک میں دم کر رہے ہیں ذرا نظر ڈالیے مائی 2022 میں گوالیر اور بھنڈ میں OBC مہاصبہ نے بند کا اعلان کیا دسمبر 2022 میں OBC مہاصبہ کے پتادکاریوں نے 27 ویسدی آرکشن کی مہنگ کو لے کر سی ایم کو کالے جھنڈے دکھائے ستمبر 2022 میں ساگر میں OBC مہاصبہ کے ساتھ بھیم آرمی کا سمبلن ہوا اگست 2022 میں وشوہ آدیو آسی دیوز پر جیس کی مہاریلی نکلی اکٹوبر 2022 میں جیس نے ککشی میں ایک مہا پنچائت کی جنوری 2023 میں بوپال میں کرنی سینہ کا اندولن ہوا اور فروری 2023 میں بھیم آرمی کے اندولن کی سمبھاونہ ہے OBC مہاصبہ کے ساتھ اب اسی ایسٹی ورگ بھی جڑتا جا رہا ہے جن کی موجود کی تقریبن ہر سوا میں نظر آتی اپنے سمودائے میں پکڑ مضبوط کرنے کے لیے OBC مہاصبہ ہر اس مددے کو اٹھا رہی ہے جو آدیو آسیوں اور دلیتوں کے اتپیڑن سے جڑا ہے جیس بھی اپنی مہا پنچائتوں کے زریعے آدیو آسیوں کی مانگو کا پرچم بلند کر رہا ہے پیسہ ایکٹ لاغو کر BJP سرکار نے ضرور آدیو آسیوں کو رجانے کی کوشش کی ہے لیکن اس کی زمینی حقیقت جیس آدیو آسیوں کو بتا رہا ہے پچھلے جناہ میں کانگریس کا ساتھ دینے والا جیس اس بار عام آدمی پارٹی کے ساتھ ہو سکتا ہے جس کے ساتھ مل کر پچھلے سال بودھنی میں آندولن کی کوشش بھی کی جا چکی ہے بھیم آرمی نے بھی بارہ فروری کو بوپال میں آندولن کرنے کی چتامنی دی ہے ظاہر ہے اتنے آندولن اور اتنی سبھائیں بی جی پی اور کانگریس کے لیے مسیوت کا سبب ضرور بنیں گے جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اب یو پی اور بیہار کی ترچ پر مدبہ دیش میں بھی کاسٹ پلان تیار کرنا راجنیتک دلوں کی مجبوری ہے اس راجی کے سب سے مہتپون لیتا جنہیں مہاراج کہا جاتا تھا جو ترہیدہ سندھیا نے جب اپنی جات بتائی ایسے میں ان جاتیوں کا جی آدیواسی سنگٹن یا کرنی سینہ یہ پیورلی وہ سنگٹن ہے جو اپنی طاقت دکھانا چاہتے ہیں اور سرکار سرکار کو اپنے سامنے جھکانا چاہتے ہیں اور سرکار جھک رہی ہے کیونکہ بوڑکا کھیلے اور جاتیتہ تو اس سماج میں اتنی گہری ہو گئی ہے کہ اس کو اب نکال پانا مشکل ہے اور اس کے لیے پوری طرح سرکار یا سترور دل یا جو دل ہیں راجنیتک دل ہیں کچھ راجنیتک دل تو جاتی کے آدھار پری ہیں جو مہا سوائے ہیں جیسے آپ نے بات کی او بی سی مہا سوائے اس میں تو چلیے او بی سی میں کئی لوگ آ گئے لیکن کرنی سینہ میں صرف راجپوت ہے لودی سنگٹن میں صرف لودی ہیں جیس میں آدیواسی ہیں آدیواسیوں کے بیچ میں بھی کون سا بھیل ہے کون بلالا ہے ان کے الگ سنگٹن ہیں تو یہ جو لگاتار گہری ہوتی جارہی ہے یہ کھائی یہ اثر تو ڈالے گی کیونکہ سب کو خوش کر پانا بھگوان کے بوتے کی بھی بات نہیں ہے راجنیتک دل تو سب کو خوش کری نہیں سکتے اور اس سے بہت گہرا اثر ہمارے سماج پہ پڑے گا اور آنے والے دنوں میں اگلی پیڑیوں کو اس کی کیمت چکانی پڑے گی بی جے پی سنشکاسیت پریتم لودی بھی پارٹی کے لیے مشکلے بنتے جا رہے ہیں پہلے انہیں او بی سی مہاصبہ اور جیس کا ساتھ ملا اب بی جے پی کی فائر بران نیتری امہ بھارتی بھی پرتکش اور اپرتکش روپ سے لودی کا ہی ساتھ دے رہی ہے جس کی وجہ سے اب ان دلخن میں دب دبا رکھنے والے لودی بوٹرز بھی چناہ میں نیا موڑ لہ سکتے ہیں کو بڑے پہمانے پہ امہ بھارتی جہاں سن امہ بھارتی اس کا کتنا اثر پڑے گا ہونکہ سارے لودی انہیں اپنا نیتا مانتے ہوں ایسا ایسا مجھے لگ نہیں رہا جان تک تو ٹھیک پر راج نیت میں کانگریس میں بھی لو دی ہیں اور بی جی پی میں بھی لو دی ہیں اور بی ایس پی میں بھی لو دی تھے تو آپ دیکھنا یہ ہے کہ وہاں بھارتی لو دی بن کے کیا کر پاتی ہیں نئے اُبھرت نیتا اور سنگٹھنوں کی وجہ سے اس چناؤں میں کچھ نئے سمی کرن ضرور نظر آئیں گے آدی واسی ووٹس اسی سے زیادہ سیٹوں پر نرنائے بھومی کامے ہوتے ہیں جنہیں اپنے ہاتھ میں رکھنا بڑی چناؤتی ہیں خاص طور سے اب جب ان کے پیروکار بڑی سنگٹھا میں ان کے اردگیرد گھوم رہے ہیں اسی سے جوڑا ہمارا آج کا سوال ہے کہ ایم پی میں شروع ہوئی یو پی بی آر کی طرح جاتی ہے راجنیتی اس کے پیچھے ذمہ دار کون ہے تین اوپشن ہے آپ کے پاس پہلا اوپشن بی جی پی دوسرا کانگریس تیسرا کہہ نہیں سکتے آپ ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر جا کر اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں پچھلی بہر ہم نے آپ سے پوچھا تھا راشتری کاری سمیدھی کی بیٹھک میں پی اے موڈی کی فٹکار کے بعد کیا ایم پی بی جے پی بوتھ پر اپنی مضبوط پکڑ بنا پائے گی اس سوال کے جواب میں تیس فی صدی نے کہا ہاں پیسٹ فی صدی نے کہا نہیں اور دو فی صدی بولے پتا نہیں پردیس میں ایسے کئی نیتا ہیں جن کے نام کچھ دن پہلے تک کوئی جانتا بھی نہیں تھا جیس کے ڈکٹر ہیرالالالاوہ تو اپنی پہچان بنا چکے تھے لیکن پیتھم لوڈی اب تک اپنی سمٹی ہوئی چھویلیے گھوم رہے تھے جنہیں اب پورا پردیس جانتا ہی نہیں اچھے سے پہچانتا بھی ہے پیتھم لوڈی کو آگے کرو بی سی مہا سوا بھی اپنا دم کم دکھا چکی ہے کرنی سے نہ کہ جیون سنگھ سیرپور کا نام بھی اب پورے پردیس میں اپنی پہچان بنا چکا ہے خاص طور سے راجپت سمودائے میں اب ان کے نام کو کوئی پہچان کی جرورت نہیں ہے برامن اور چھتریے پہلے سے ہی لام مند ہیں پارٹی دار ساماج بھی گہائے بگائے آواج اٹھا رہا ہے اس دون میں ویشبی کبھی بھی شامل ہو سکتے ہیں پھلال یہ کہنا جلد باجی ہوگی کی ساماجک آندولن کے یہ چودری کس راجدی تک دل کا کھیل بگا لیں گے پر یہ تہہ ہے کہ اس چناؤں میں کاشت پولٹکس اپنا اثر جرور دکھائے گی نمشکار دہ سوٹر کی خبروں کو دیکھنے کے لیے پلے سٹور اور ایپل سٹور سے ڈاؤنڈلوڈ کریں ہمارا ایپ دہ سوٹر آپ ہماری خبریں دہ سوٹر ڈاٹ کام پر بھی دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ٹوٹر فیس بوٹ اور انسٹاکرام پر بھی ہمیں فالو کر سکتے ہیں ساتھی یوٹیوب پر بھی ہمیں سبسکرائب کریں یدی آپ کی نہیں ہو رہی کوئی سنوائی اور آپ کے پاس ہے کوئی خبر تو ہمارے واتس اپ نمبر 7000024141 پر بھیجی اور بنیے ہمارے سوٹر